الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا قرآنی عمل آج کا ہمارا بہترین قرآنی وظیفہ سحر جادو وغیرہ کی تکلیف سے نجات کے لئے بڑا کسیر ہے بار بار جادو ہو رہا ہو یا یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے جو تکلیف ہے وہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو تو یہ ہمارا قرآنی عمل کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا جادو اور سحر وغیرہ کی تکلیف سے نجات مل جائے گی زندگی میں دوبارہ سکون بحال ہو جائے گا اس سے پہلے کہ وہ وظیفہ اور اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں آپ میرے چینل روحانی پرواز کو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کرتے ہوئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملا کرے اور آپ میری اسلامی روحانی ویڈیو اس سے فائدہ اٹھایا کریں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس فتنے کے دور میں جادو سہر وغیرہ کی بھرمار ہے پیشور لوگ پیسوں کے پجاری آملین آپ کے حاسدین سے پیسہ لے کر آپ کو ترہ ترہ کی تکالیف پہنچانے کے درپے ہیں اور کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑتے ستانے کے حوالے سے دکھ دینے کے حوالے سے جادو کے ذریعے دکھ دیتے ہیں جادو کے ذریعے ستاتے ہیں جادو کے ذریعے تکلیفیں دیتے ہیں تو آج ہم اس کا صدباب قرآن کریم کے ذریعے کرتے ہیں قرآن کریم سے اس کا حل نکالتے ہیں اللہ کا قرآن اللہ کا پاک کلام انسانوں کے نام ہدایت کا پیام دکھی انسانیت کے کام آئے گا اور قیامت تک آئے گا نہ صرف اس میں برکتیں رحمتیں ہیں بلکہ یہ ہمارے لئے ضبطہ حیات بھی ہے ناظرین آیت نمبر پچیس سورة آراف آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر پچیس سورة آراف اس آیت مبارکہ کو اکتالیس دفعہ پانی پہ دم کریں اور مریض کو پانی پلائیں اور اسی طریقے سے اکتالیس دفعہ آیت مبارکہ کو پڑھ کر تیل پہ دم کریں اور تیل سے مالش کریں مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جسمانی درد ختم ہوگا جسمانی تکلیف ختم ہوگی اگر جادو کے ذریعے ہے پہلے معالج سے تشخیص کروا لی جائے شک کی بنیاد میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو شک ہو کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے معالج سے چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا کلام ہے جادو ہوگا تو انشاءاللہ نجات مل جائے گی ورنہ قرآن کریم کی ہر آیت مبارکہ ہمارے لئے شفا ہے کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ تو ہے نہیں کہ ہم اسے کیوں پڑھیں جادو ہوگا تو پڑھنی چاہیے جادو نہیں ہوگا تو کیوں پڑھیں ایسی بات بالکل نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ہر آیت مبارکہ ہمارے لئے شفا ہے انشاءاللہ ہم روحانی پرواز میں کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے روحانی پرواز کی طرف سے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکیو فار واشنگ میری ویڈیو اور اللہ حافظ اللہ نگے سکتے ہیں